السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو آئی بی سلوشن چینل ونس اگین اور آج پھر ہم ایک کٹیگری کا ریویو کرنا چاہ رہے ہیں اور ریویو سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سو ریکویسٹ ہے اس بین لائک 3 years کے میں فری آف کاس جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہا ہوں یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کے لیے اور فائنلی آئی ایف ڈیسائیڈیڈ کہ there should be something in return from me as well تو میرا چینل الحمدللہ it's monetize چینل اور اس پہ آپ کو جب آپ training video attempt کرتے ہیں تو کچھ ads بھی show ہوتے ہیں so kindly it's my kind request to you کہ وہ جو 15 second کا ad آتا ہے بیچ میں kindly اس کو skip نہ کیا گرے وہ خود بخود skip ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو skip کر دیتے ہیں then there is nothing for me in it تو it's totally free of cost training تو میرا خیال ہے کہ it won't be unfair to us اگر آپ وہ ad complete دیکھ لیں گے تو it would be beneficial for me too so it was a kind request anyhow جی ہم لوگ آج کی training video start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ آج کی جو category review کرنا چاہ رہے ہیں وہ dealership sales visit category ہے seven cent کی یہ category ہے آج جو کہ sunday ہے so volume آپ کو بہت تھوڑا نظر آ رہا ہوگا یہ وہ volume میں جو بچا ہوا بس پڑا ہوا ہے portal میں ٹھیک ہے otherwise it's a holiday اچھا dealership sales visit کی category seven cent کی آج اس کی training video بنانے کا مقصد بسکلی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے اسے پریویس ویڈیو میں service set up book کی training دیئے تو service set up book اور dealership sales visit category دونوں all most similar ہیں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ service set up book میں service related calls کی appointment ہوتی ہے اور dealership sales visit میں sales related call کی ہوتی ہے appointment اور اس میں seven cent کی ایک category ہے اچھے payout کی category ہے ٹھیک ہے سو آج ہم اس کو start کرتے ہیں اور آپ نے candy notes اپنے لازمی بنانے ہیں اور اپنے جو ہے وہ ڈی سے آپ آئی کے option پر کلک کر کے ڈیلیشپ کے سامنے تو slides open کر لیں تاکہ آپ کو properly یہ نظر آئے کہ یار میں کیا چیز پڑھوں دو کہ یہ screen کافی بڑی ہے سو اس وجہ سے آپ کو clear نظر نہیں آ پا رہا ہوتا کہ یار لکھا ہوا کیا ہے secondly میں ہر ویڈیو کو starting میں آپ کو کچھ important points بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کو note کرنے لازمی ہوتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جی category کی instruction category کے نام ہے جی dealership sales visit ٹھیک ہے تو sales کے visit کے regarding dealership پہ جو appointment سیٹ ہو رہی ہے وہ اس category میں ہم review کریں گے سب سے main and important thing dealership کا purpose اور category کا purpose اور ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ چیز میں بتاتا ہوں کیونکہ ہر call آپ کے جس category کی call ہوتی ہے ہم ہماری ہر call اس کے purpose کے اردگرد revolve کرتی ہے ٹھیک ہے so purpose اگر آپ سمجھ لیتے ہیں category کا تو mostly concerns آپ کے solve ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو purpose کیا جی سب سے پہلے تو یہ inbound call ہے dealership sales visit بھی اس میں customer call کرے گا help line پہ ٹھیک ہے the purpose of category dealership sales visit is to determine if the agent or caller attempt to schedule a visit to the dealership کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس call پہ کوئی appointment کی discussion ہوئی ہے dealership آنے کے لیے sales کے related appointment ٹھیک ہے جی qualified and qualified agent کی details میں نے پہلے بھی share کی آپ لوگوں سے جو میری ویڈیوز regular دیکھنے ہیں وہ اس part کو skip بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو refresher چاہیے ہوتا ہے تو پھر آپ بالکل skip نہ کریں recommended نہیں ہوتا skip کرنا تاکہ آپ کو ہر جس clear ہو qualified اور unqualified agent کیا ہوتا ہے جی وہ agent جس سے customer نے بات کرنی تھی یا وہ imply جس نے customer کا concern handle کر دیا call پہ یا پھر اس نے بولا کہ جی میں آپ کو details checker کے call back کروں گا تو ایسی call connected call ہوتی اور ایسا agent qualified agent ہوتا ہے اور unqualified agent کیا ہوتا ہے جی سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اگر live agent نہیں ہوگا call پہ موجود تو وہ unqualified ہوگا ٹھیک ہے secondly اگر کوئی agent customer کے issue کے regarding ایک customer جو بھی quri یا concern لے کے ہے یا question لے کے ہے اس کے answer نہیں کر سکتا اور کسی اور سے call back کرواتا ہے تو ایسا agent unqualified agent ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بھی important چیز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسی line میں آ جاتی جی and imply that is not able to assist the caller یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے یہ چیز بھی بتا دی یہاں پہ ایک اور چیز mention کی ہوئی ہے انہوں نے وہ میں آپ کو confirm کر دیتا ہوں اچھا جی یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ might be آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے پہلے dealership sale visit کی category پہ کام کیے تو آپ لوگوں نے face کی ہوگا کہ کچھ calls ایسی ہوتی ہیں جس میں یہاں پہ left side پہ ایک box بنایا ہوتا ہے جس میں آپ کچھ information لکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی call جو کہ unqualified agent کی call ہوگی اس میں آپ نے اس box میں کچھ بھی نہیں type کرنا ٹھیک ہے جی اب وہ box کیا ہوتا ہے basically وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہمارے پاس ایک category ہوتی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں call recap short کے نام سے آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو اس category کا idea ہوگا یہ سب سے اوپر call recap short جس میں آپ لوگوں کو transcription پروائیڈ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی ایک الگرین ویڈیو ہوگی لیکن dealership sale visit کے ساتھ بھی اس کا concern ہے تو اس وقت سے میں تو سمجھا دیتا ہوں بیسے تو یہ دیکھیں 11 cent کی category ہے اس category میں سارا کچھ آپ کو type کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم dealership sale visit کی category کی calls کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس یہاں پہ call recap کا box آتا ہے اور اگر آپ دیکھیں call تو آپ نے سننی ہی ہے وہ جو box ہے وہ optional ہے fill کرنے کے لیے recommended ہے بالکل میری طرف سے ٹھیک ہے لیکن mandatory نہیں ہے company کی طرف سے mandatory یہ ہوتا ہے کہ چیز ایک لازمی ہوتی ہے recommended یہ ہوتا ہے جی کہ ہم آپ کو recommend کریں کہ یہ کام کر لیں ٹھیک ہے جی ملک کے opinion دے رہے ہیں اپنا اور optional کا مطلب company کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یہ optional اچھا ہے اس کو fill کریں یا نہ کریں تو ایسی کوئی بھی call جس میں unqualified agent ہو جاتا ہے not connected call ہوتی اس میں آپ نے اس کو نہیں fill کرنا box کو ایسی تمام تر sales کی call جو ہوتی ہیں sales کی call میں اگر آپ اس کو fill کریں گے تو فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ 7 cents آپ کو dealership sales visit کی category کے مر رہے ہیں اور almost 6.7 cents آپ کو جو ہے وہ call recap box کے لگ سے مر رہے ہیں تو تقریباً double پیسے آپ کو ایک call کے مل رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ total 13.76 cents میرے خیال سے یہ بنتے ہیں اور let's suppose 13.7 cents ہے یہ اور اس time اگر ڈالر 285 روپے کے اجار ہے تو ایک سنٹ جو ہے وہ 2 روپے 85 پیسے تو اس کو multiply پائے 2.85 کریں گے تو آپ کے پاس یہ پاکستانی روپیز میں منٹ آ جاتی ہے جو کہ رون فگر میں almost 40 روپے کی ایک call بنتی ہے اگر آپ re-cap box fill کرتے ہیں نہیں کرتے تو پھر اس scenario میں 7 روپے کی آپ کی سوری 7 cents کی call ہے تو یہ آپ کی call بن رہی ہے تقریباً 20 روپے کی تو آپ دیکھیں کہ 20 اور 40 روپے میں بہت زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے double فرق ہے تو اس وجہ سے آپ کے پاس جہاں پہ بھی option available ہوگا تو آپ نے box fill کرنے دوسرا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب باکس fill کرتے تو آپ کی وہ call 10% short ہوتی ہے کہ یہ 100% quality والی call ہے کیونکہ وہ چیز آپ اپنی غور سے سنی ہے کہ آپ نے اس کو ٹائپ بھی کیا تھا تو اس وجہ سے آپ سشن about inventory the correction option should be chosen and the recap box should be left untouched تو جیسے میں نے آپ پہلے explain کہ sales کی call کے لئے box fill کرنا ہوتا ہے اگر sales کے علاوہ کسی اور option کی call ہے پہلی بات تو call correction option میں جائے گی اور دوسرا یہ کہ آپ نے box کو touch نہیں کرنا اس چیز جو میں نے آپ explain کی باکس آتا اور آپ کلئے optional ہوتا ہے اس کو mention کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ instructions دیکھ لیتے ہیں select an option that answers the question did the caller agree to new visit to dealership اچھا آپ جب portal میں call کریں گے کہ کہ کسی کسی آنے پر agree ہو ہے ٹھیک ہے نیچے وہی چیز انتباع لکھ دی optional have provided conversations by completing providing sentence prompt phone in the box beneath the call audio ٹھیک ہے اب box میں لکھنا کیا یہ آپ لوگ میں سے کچھ لوگ کا question ہو گا تو کچھ important چیزیں آپ نے call میں لکھنی ہوتی دو سے تین چار لائنے لکھنی ہوتی لازمی mention کرنا ہے اس کے بعد جی specific details ہے نا اگر کسی بھی purpose کی تو وہ آپ نے mention کرنی ہے مثال کے طور پر کسٹمر اگر گاڑی میں interested ہے تو آپ نے اس گاڑی کی details لازمی mention کرنی صرف box میں یہ نہیں لکھ دینا کہ customer is interested in vehicle اس box company کو کوئی فائدہ نہیں ہو اس box کو filter کروانے کا مقصد یہ کہ company کچھ data filter out کر سکے یا کچھ important information فوراں دیکھ ان کو پتہ چل جائے اس طرح سے آپ کے سائیڈ پر تکی بنے طرح باکس آتا ہے آپ نے کیا کرنے جی یہاں پہ جب آپ klik کرتے ہیں box میں تو یہاں پہ آپ کے پاس option آجاتا ہے tie پھر سائز کا چھوٹا کرتے تو اب یہاں پر اگر گاڑی کی details لکھنے تو گاڑی کی details لکھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہاں پہ شاید mention نہیں ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب بھی گاڑی کی details ہوتی تو سب سے پہلے آپ گاڑی کا color لکھتے ہیں اس کے بعد آپ لکھتے ہیں جی گاڑی کا make اس کے بعد آپ company name make model trim اور plus information میں یہاں پہ لکھ میں ایک example دے کسٹمر call help line پر کہتے کہ i have seen a civic i guess it was 22 model and i guess it was s e trim and i want to get to know the mileage on that car because i am interested in that vehicle ٹھیک ہے مللو یوز گاڑی ہوگی تو میلیج پوچھے کسٹمر جب میلیج گاڑی ہونڈا ہونڈا Civic 2022 model i guess it was in red color and it was s c plus i want to know the mileage ٹھیک ہے تا ہونڈا صیوی 2022 red sc بہت ایک awkward سا لگ رہے دیکھنے میں تو پیٹرن سب سے پہلے پیٹر لکھ ہونڈا ریڈ پھر کمپنی نیم ہونڈا ٹھیک ہے پھر میک ہے جی سیوک گاڑی ہے ٹھیک ہے آہ سوری اس سے پہلے آپ نے آہ موڈل لکھنا ہوتا ہے کہ کون سا موڈل ہے ٹھیک ہے کمپنی نیم سے بھی پہلے آپ کا کلر کے بعد موڈل آئے گا میک کمپنی نیم ٹھیک ہے ریڈ ٹوزن ٹونٹی ٹو ہونڈا سیوک ایس ای ٹھیک ہے اب یہ ایس ای کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں گاڑیاں پاکستان میں یہ چیز اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن ابھی بھی یہاں پہ بھی کچھ گاڑیاں میں ہوتی ہے تو ابروڈ میں کوئی بھی گاڑی جب کسٹمر لیتا ہے تو اس گاڑی میں ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں جن کمپنی نیم لیولز بولتے ہیں اور ان لیولز کے اکارڈنگ گاڑی میں جو فیچرز ہوتے ہیں ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تاب سب سے بیسک ہوتا ہے اس ای ہوتا ہے یا کچھ کمپنیوں کو ایکس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ای ایکس ہوتا ہے ایکس سیل ہوتا ہے ان میں فرق کیا ہوتا ہے کہ لیٹس پوز ایسی موڈل میں جو گئے رہے وہ آٹومیٹک نہیں ہوگا اس کی جو ونڈوز ہیں وہ پاور نہیں ہوں گی وہ آت سے اوپر نیچے کرنی پڑھیں گی ٹھیک ہے ڈور اس کا جو آٹومیٹک نہیں ہوا یعنی بٹن پریس کرنے سے اوپن نہیں ہوگا وہ آپ کا ہینڈل والا ہوگا جیسے پاکستان میں گاڑیوں کا عموم ہوتا ہے اس کا شاید کی فاب پہ زیادہ فنشنز نہ ہو اس گاڑی میں لیدر سیٹس نہیں ہوں گی اس میں ہیٹیڈ سیٹس نہیں ہوں گی تو اس طرح کی فنشنز ہوتے ہیں پھر اس سے نیکس لیول آ جائے گا اس میں کچھ فیچرز ہوں گے لیکن ان میں سن روف نہیں ہوگا پھر اس سے اب آف جو موڈل ہوگا اس میں سن روف بھی ہوگا گاڑی سے ہی ہوگی گاڑی وہ ساری ہونڈا سیویک ہی ہیں لیکن ان کا جو آگے ٹرم لیول ہے وہ ایس سی ہوگیا ایکس ای ہوگیا ای ایکس سیل ہوگیا ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ ٹرم لیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایکسٹر انفرمیشن تھی جو میں نے آپ لوگ کو پروائیڈ کی ہے تو یہ آئی ہو کہ آپ کو پیٹن سمجھ آیا ہوگا کہ جب بھی گاڑی کے نام لکھنا ہے علاوہ جی انکلیوڈ سپیسٹک ڈیٹیل ڈی ایجنٹ رسپونس ایجنٹ نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ منشن کرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ایک شارٹ سمری لکھنا ہے کہ ایک کال ملوک کہ ایک شارٹ سمری کے کارڈنگ کنکلیوزن دینی ہے ریزلٹ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اوہرال کہ یار اس کال میں یہ ہوا میں آپ کو ایک کال ٹائپ کر کے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو پتہ چل جگہ ایک کسٹمر ہیلپ لین پہ کال کرتا ہے میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں رنگ ہوئی اس کے بعد ایجنٹ نے کہا hey this is john how may i help you کسٹمر کہتا ہے hey john this is alex i am interested in a honda civic it's red 2022 sc model and i want to get to know about the final price for this vehicle ٹھیک ہے جی تو اب سیلز کی کال ہے تو obviously ہم اس کا e-cap box fill کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو fill کے اس طرح کریں گے کسٹمر is interested in a red 22 ہونڈا سیوک اسی and and اس for the price ٹھیک ہے جی یہاں تک کسٹمر کی بات کیلئے رہو گی شورٹ ورڈنگ میں لکھنے آپ نے جتنا زیادہ لائن کو شورٹ کر سکتے ہیں سمرائز کرنے بسیکلی ٹھیک ہے ایجنٹ کنفرمز the price as 10k لکھتی ہے اچھا یہ جو cake ورڈ ہوتا ہے یہ thousand کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو 10 thousand بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر 10k لکھ سکتے ہیں آپ 10k thousand نہیں لکھ دینا ہے یا k لکھیں گے یا thousand لکھیں گے اور جب بھی آپ کی price discussion ہوتی ہے ان cause پہ تو obviousی بات ہے امریکہ میں ڈالر کی currency ہوتی ہے اور ڈالر کا sign ہمیشہ figure سے پہلے آتا ہے اور یہ میں نے چیز نوٹ کیا کہ بہت سے لوگ کیا گلتی کرتے ہیں کہ ڈالر کا sign اس طرح سے ڈالتے ہوتے ہیں ایسے تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے آپ نے proper جو pattern اس کو follow کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو agent نے یہ code کیا اور اس کے بعد اب دیکھیں call میں تو بہت سے discussion ہوئی ہوں گی لیکن ہم لوگوں نے چیز کو summarize کرنا ہے تیرین چار لائنوں میں آپ نے بات ختم کرنا ہے آپ نے اپنا وقت بھی بچانا اور پیسہ بھی بنانا ہے اس کے بعد end میں کیا ہوا جی agent offers an appointment اب mostly calls میں ایسا ہوتا ہے کہ agent price بتانے کے بعد customer کو offer کر دیتا ہے appointment ٹھیک ہے اور آپ نے وہ چیز mention کر دی کہ agent appointment offer کر دی اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے call output لکھ دینا کہ call conclusion کا نکلے set up for today at 3 pm sorry 4 pm چلے میں لنکھتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں چیز لکھ دی کہ agent appointment offer کی تھی appointment set ہوگی چار بجے کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ line mention کرنے کی 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 تک بنیے جی اس سے پتا چاہ رہا جی کہ call پہ basically agent appointment offer کی dealership پہ آنے تو یہاں پہ دیتے customer is interested to come in ٹھیک ہے پھر ہم لکھ دیتے an appointment has been set اگر appointment set اگر appointment set نہیں ہوئی تو call conclusion نکلا تو آپ لکھنے کے مثال پہ customer کہتا ہے جی کہ آم I will call back ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ دی جی no appointment has been set up and customer will call back again یہ call output اب یہ دیکھیں جی جتنی بھی conversation ہوگی call میں اس call کو صرف اور صرف یہ پڑھ کے نہ تو اگلے بندے کو پتا چل جاتا کہ اس call میں ہوا کہ ایک customer تھا جو کہ اس گاڑی میں انٹرسٹ تھا اور اس دی ہے لیکن کوئی apartment set نہیں ہوئی اور customer call back کرے گا اب یہ پوری conversation ہو سکتے ہے total 15 minute کی ہو جس میں کسٹمر نے details بھی پوچھی گاڑی کی کہ اچھا یہ چیز ہے اس میں یہ ہے ہے یہ ہے لیکن میں اس کو مقصد گاڑی بھائی کرنا تھا وہ ہم نے یہ پہ define کر دیا کیونکہ اگر وہ پوری کہانی تو لکھنے نہیں بیٹھ سکتے نا ہم 20-25 منٹ کی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے box fill up کرنا ہوتا جی بڑا سیمپل ہوتا کمپری یا نہیں یا تو بھی آپ practice کر تو اس کو perfection کر سکتے ہیں بس یہ گور کریں کہ کم سے کم الفاظ میں کو complete کرنا ہے تو یہ طریقہ تھا اس recap box fill کرنے کا جو میں نے آپ سمجھا دیا یہ یہ تو بات ہوگی جو آپ نے fill کرنا تھا اب آجاتے ہم call option میں اور آپ نے page لے لینا ہے نوٹ بنانے کے لیے horizontal اور اس پہ آپ نے column بنا لینا ہے one two and three four five صرف اور صرف پانچ options ہے تو آپ نے پانچ یہاں column بنا لینا ہے one two three four and five یہ پانچ column میں نے بنا لی اور یہاں پہ میں ایک heading کے لائن دے دیتا ہوں تاکہ آپ پتہ چل جائے یہاں پہ option number one option two three four five option name you have you have this second option this option here you can see service setter book category with dealership sale visit category training video بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ اس میں comparison بھی کر سکیں تو service setter book میں سب سے پہلا option کیا تا جی کہ اگر appointment set ہو رہی ہے specific time range within one hour ہے تو پھر آپ پہلے option میں call ڈالتے تھے رائٹ تو اس category میں بھی same scenario ہے کہ اگر آپ کوئی بھی fix time appointment set کرتا ہے customer گاڑی لینے کے لیے گاڑی trade in کرنے کے لیے گاڑی lease کرنے کے لیے finance کرنے کے لیے یہ terms اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ میری department کی ویڈیو لازمی دیکھ ہے fix دن اور time کی ہے یا پھر ایسا time جو کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر کے ایسی call آپ first option میں ڈالیں گے for example customer کہتا ہے جی میں Friday کو 3 سے 4 بجے کے دوران میں آ جاؤ گا تو پہلے option میں call جائے گی customer کہتا ہے 3 سے 5 کے دوران پہلے option میں جائے گی ٹھیک ہے جی don't confuse it بہت ہی سیمپل سا ہے یہ اتنا صحیح ہے صرف یہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی اگر caller کہتا ہے جی کہ میں 2 سے 4 بجے دوران 2 سے 5 آج جاؤ گا اور ایجنٹ کہتا ہے سر ہمارے پاس 6 بجے آج پیٹمنٹ فیڈ کی ہے کسٹومر کے لیے تو اس طرح کی call بھی پہلے option میں جائیں گی ٹھیک ہے جی بس یہ اتنی سی چیز تھی پہلے option میں دوسرا option دیکھ لیتے ہیں yes at a lose time or range of time exceeding one اور یہ yes کا مطلب کیا ہے جی question cancer ہو رہے ٹھیک ہے اوپر question کیا تھا یہ question تھا جی آ کدھر گیا یہ question did the caller agree to a new visit to dealership تو اس کے answer جی yes پہلا yes time دوسرا yes lose time کا ٹھیک lose time ہے وہ تمام کہتے ہیں soft appointment lose time appointment ایسی call آپ اس option میں ڈالیں گے اور اگر customer as a walk-in customer آ جاتا ہے جی کہ میں یہ قریب سے گزر رہا تھا تو آپ dealership پہ گاڑی کھڑی ہے جن کہ سر آ جائے تو آپ کچھ کروا دیتے گاڑی اس time آگیا تو وہ آپ کی appointment بھی جو ہے وہ soft date کی ہوتی کی unscheduled time کے ساتھ ہے dealership پہ یہ examples جو میں آپ اردو میں آسان لفظ میں بتا رہا ہے یہ وہ چیز لکھی ہوئی ہیں اور اگر اس طرح سے customer کہتا ہے جی کوئی بھی ایسا time جو ایک گھنٹے سیکسیڈ ہو رہا رہا جی میں کالر کہتا کہ میں ڈیلر شپ آج ہوں لیکن سپیسیفائی نہیں کرتا کہ میں کب آج گا ڈیلر شپ میں کسٹرم نے کہ دیا جی فر ایجنٹ کہتا جی سر آج 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 سون اس کا کب ہے اس کب گھنٹے کے بعد یا پانچ گھنٹے کے بعد ہم پتہ نہیں ہے کنفرم نہیں تو اس ایجی میں بھی کال سیکنڈ آپشن میں ڈالیں گے کہ ڈیلر شپ پہ آ رہے نا وہ ٹھیک ہے پانچ سیٹ ہوئی ہے لیکن کسی ٹائم کی سیٹ نہیں ہوئی اس کے بعد جی ایک 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 کالر جو ہے وہ اپنی انٹینشن شک کرتا ڈیلر شپ آنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کو ڈیلر شپ آنے سے پہلے کچھ انفرمیشن بھی ریکوائر تھی لیکن اس کے باوجود اپوائنٹمنٹ سیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا آپ ایمپریشن ایسا مر رہے کہ جی ایمپریشن پہ رہے کہ ڈیلر شپ پہ فر ایمپل کالر کہتا جی فلانی گاڑی آویلی بل ہے ایجن کہتا جی آویلی بل ہے پوچھتا ہے ایجن اپوائنمنٹ آفر کر دیتا کسٹمر کو کسٹمر کہتا جی میں آنا چاہ ہوں ڈیلر شپ مجھے یہ بھی پتا کرنا تھا کس گاڑی پہ اونر کتنے ہیں تو اس کے بعد ایجن کہتا سر اونر کی ڈیلر تو بھی مجھے نہیں پتا ہے میں آپ کو کسٹمر گاڑی ایسے سنیریو میں بھی آپ کسٹمر گاڑی تو انٹرسٹیڈ ہی تھے ایک اس نے ایسے انفرمیشن پوچھ کے ڈیلر شپ پہ کنفرم نہیں ہے لیکن تو ہے نا فیفٹی فیفٹی والی بات ہے تو اس سنیریو میں آپ نے سکیجول کرنی ہے اپائنمنٹ تاکہ کم از کم ڈیلر شپ کے نالج میں تو اس پہ کسٹمر انٹرسٹی ہے تو کم از کم گاڑی کو اگر وہ ان کیس اگر آ جاتے تو ہمارے پاس گاڑی تو ریڈی ہو ایسا نہ ہو کہ کسٹمر رائے ڈیلر شپ پہ پتہ گاڑی تو گندی ہوئی پڑ یہ ابھی ہمارے پاس تو اس وجہ سے ہم لوگ پوسیبل اپائنمنٹ بھی سکیجول کرتے ہیں تاکہ کہ آج فلانی گاڑی کے لیے بھی کوئی گاڑی ٹھیک کروانے کہ گاڑی خریدنے بیچ اپائنمنٹ ہیں تو ایسی کال جس میں اپائنمنٹ ایجنٹ نے ریکویسٹ کی یا کسی بھی طرح سے اپائنمنٹ منشن ہوئی لیکن سیٹ نہیں ہوئی چاہے کسٹمر پرائز کی وجہ سے اگری نہیں تھا یا کسی بھی ریزن کے وجہ ایجنٹ کے پاس جو ٹائم کی اپائنمنٹ اویلی بیلی کسٹمر اس ٹائم فری نہیں تھا تو اس وقت سی اپائنمنٹ سی اپائنمنٹ سی اپائنمنٹ سی کہ کالر کہتا ہے فلانی گاڑی کی پرائز کے ایجنٹ چیک رہے بولتا ہے پرائز بتاتا سباہ کہتا ہے سر would you like to come in to take a look تو کسٹمر آگے سے بتاتا نہیں کہتا ہے کہ آگر tell me about that option ٹھیک کچھ اور بات شروع کر دیتا ہے تو اپائنمنٹ ایجنٹ تیسے آپ شمید کہ visit request مینشن ہو لیکن agreement نہیں ہو appointment set نہیں ہو ٹھیک ہے اس کے بعد کالر ایکسپیس ان انٹرس ان وزیٹنگ ڈیلرشپ بٹ سم پار آف دی کنورس سیشن نالی فائد دی کالر وان 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 نیڈ ٹو وزیٹ پہلے کالر کہہ رہا تھا جی میں آنا چاہ رہا بعد میں کوئی ایسی انفرمیشن پاتا چلتی جس اس کا مائنڈ چینج ہو گئے کہ وہ نہیں آنا چاہ رہا ٹھیک ہے مزید نہیں آئے گا دیلیشپ سکٹمر کا موڈ چینج ہو گئے وہ نہیں آنا چاہ رہا دیلیشپ پہ تو ایسی کال بھی آپ اس آپ میں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد بس یہ اتنا صحیح ہے اس میں اور کوئی راکٹ سینس نہیں بہت سیمپل ہے اس کے بعد کوئی نوو وزیٹ وزیٹ نوٹ ریکویسٹیڈ مینشن کہ سیلز کی بات تو ہی ہے اس آپشن میں بھی کال ساری سیلز کی آ رہی ہیں لیکن کوئی اپوائنٹمنٹ کا ذکر نہیں ہو نہ کسٹمر نے کہیں پہ بولا کہ میں آنا چاہتے ہیں ڈیلرشپ پہ کوئی بھی ایسی بات ہمیں کال پہ نہیں ملی جس بات کا مقصد یا مطلب ایسا نکلتا ہو کہ شاید کسٹمر آنا چاہ رہے یا ایجنٹ نے پوچھ لیا کہ آنا چاہ رہے تو اگر کہیں پہ اپوائنٹمنٹ کا ذکر نہیں ہوا تو آپ ایسی کال اس آپشن میں ڈالیں گے اس کے بعد کالر سے پوچھ لیا کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی بھی اپوائنٹمنٹ میں کا ذکر نہیں ہوا یا کالر نے کال کر پوچھ لی کہ آپ لوگ کی ڈیلیشیپ لوکیشن وغیرہ کہاں پہ ہے ایجنٹ نے بتا دی لیکن مزید کوئی ڈسکیشن نہیں ہوئی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسٹمر نے آنا تھا یا کسی کو لوکیشن بتانی تھی یا کس وجہ سے اس نے کال کی تھی اس کے بعد کالر مینشن ایز ہی آت آف سٹیٹ این نو وزر تو دی ڈیلیشیپ واس ریکویس ٹھیک ہے جی کالر جو ہے وہ کسی اور سٹیٹ میں رہتے اور کوئی اپائنمنٹ کا ذکر لیکن اس میں کسی اپائنمنٹ سٹ ہو جاتی ہے میں ایک مہینے کے بعد آؤں گا سٹ کر لیں تو میں آنگا فلانے دن آپ گاڑی دیکھ پھر تو آپ چلی جائے گی آپ کی ٹھیک ہے فکس اپائنمنٹ بھلے کسی دو ہفتے کے بعد کر رہا رہا ہے پھر بھی آپ کی کسٹمر اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں پچیس طریقہ ڈیلرشپ پہ آنگا تو یہ کال کہاں پہ جائے گی یہ کال آپ کی صاف ڈیٹ میں جائے کیوں جائے گی کسٹمر نے ٹائم منشن نہیں کیا کہ پچیس طریقہ کب آئے گا تو یہ چیز مائنڈ میں رکھئے گا کہ اسپیسفک ٹائم کے لیے اسپیسفک اپائنمنٹ کے لیے ڈیٹ اینڈ ٹائم یا ڈیٹ کی بجائے ڈی اینڈ ٹائم یہ دونوں چیزیں لازمی ہونی اگر صرف کسٹمر ڈیٹ بتایا تا فلانی ڈیٹ کو ہوں گا تو سوفٹ اپائنمنٹ ہے کیونکہ فلانی ڈیٹ میں چو بیس گھنٹے ہیں کب آئے گا کوئی پتہ نہیں ٹھیک تو یہ چیزیں آپ نے مکس اپنی کرنی تھوڑا سا لوجیکل بھی سوچ گا اس کے بعد کالر ایس ڈیلیوری شپنگ بٹ نو وزر ٹو دی ڈیلیوری مینشن کسٹمر سم ٹائم ڈیلیوری پہ کال کر پوچھ لیتا کہ آپ لوگ شپمنٹ کی سروس بھی پروائی کرتے ہیں یا آپ گاڑی ڈیلیوری بھی کرتے ہیں ایجن ڈیلیوری بتاتا کہ ہم ڈیلیوری بھی کرتے اس کے بعد کسٹمر مزید کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے کوئی ہمیں پتہ چلے کہ آنا چاہ رہے یا ایجن نے آفر کیا ہو اس کو ایسی کال اس آفشن میں جائے گی لیکن اگر ایجن آگے سے پوچھ لیتا ہے سر دو یو وانٹ ٹو پرشیز ویہیکل گیٹ شپ ٹو یور لوکیشن تو اس سنیریو میں تو اپائنمنٹ آفر ہو گئی نا تو پھر تو اپشمنٹ آ رہے ہوں گی وہ سیلز کی ہی کال ٹھیک ہے گاڑی ہی اس میں کسٹمر نے لینی ہوگی شاید یا وہ ڈیٹیلز پوچھ لیتا ہے ٹریڈ ان غیرہ کی اس طرح کی ٹھیک ہے کالر کلی مینشن دائیٹ ہی اور شی آرڈی ہز ان ایگز سکیجول کوئی ایسی کال جس میں کالر کی اپائنٹمنٹ پہلے سے موجود ہے اب وہ دوبارہ کال 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 کے لیے ٹھیک ہے مل مل اپائنٹمنٹ سیٹ کی تھی گاڑی دیکھنے کی کچھ دیر کے بعد اس کو یاد ہے کہ مجھے تو گاڑی میں یہ فیچر چاہیے تو میں پہلے چیک کال لوں کہ وہ سے اپائنٹمنٹ سیٹ ہوئی ہے لیکن پرانی اپائنٹمنٹ کا ٹائم وغیرہ ریز کر کے نئی منشن کر دی ہے تو وہ نئی اپائنٹمنٹ نہیں بن کی اپائنٹمنٹ پرانی ہی رہے گی کسٹمر کی ٹھیک ہے جی اور ایسے سیناریو میں کسٹمر کلیرلی بتاتا ہے کہ میری آر ایڈی اپائنٹمنٹ ہے اور میں اس کو ری سکیجل کرنا ہے یا سیناریو ٹھیک ہے تو اس کے بعد پانچوہ آپشن ہے کریکشن کا سب سے پہلے یہ چیز میند میں رکھنی ہے سرویس ایٹر بک میں کٹیگری سے زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پہ گاڑی آر ایڈی سرویس وغیرہ بھی ایویلیبل ہوتی ہے اس کو لونر بھی چاہیے ہو سکتی اور اس طرح کی ڈیٹیل بھی ہوتی لیکن سیلز میں بہت کم سیناریو ہیں تو اس وجہ سے سیلز کی جو آپشن وہ بھی کم ہیں تو آپ نے یہ چیز میند میں رکھنی ہے کہ آپ کی سیلز کے لیوہ کوئی پیمنٹ کہاں پہ کرنی ہے یا گاڑی کا پار چاہیے گاڑی ٹھیک کروانی ہے ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے گاڑی کے ٹیکس کا مسئلہ ہے اس طرح کی کوئی بھی انفرمیشن وہ آپ کریکشن میں ڈالیں گے کال میں اگر کوئی مسئلہ ہے مسائل پہ آواز کٹ سپیم کال ہے وہ سارے آپ اس کٹیگری میں ڈالیں گی یہ ساری ڈیٹیلز میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں پریویس کٹیگری میں ٹھیک ہے وہ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیسٹرشن کیا ہوتی یہاں پہ انہوں نے بقیادہ ایک چیز لکھی ہو ہے تو اگر آپ کو کچھ ڈوٹ ہو کہ یہ رانگ نمبر کی کس طرح کی ہو گی یا یہ سپیم کال کیا ہوتی ہے یا دیسٹرشن کال کیا ہوتی ہے تو آپ میرے اسی چینل پہ ان بون کی جو کٹیگری کی ٹریننگ اس کو اگر آپ کنیکٹیٹ کیا ہوتا ہے ناٹ کنیکٹیٹ کیا ہوتا ہے اس طرح سے وائس میل آجاتی ہے تو ساری کال آپ کرکشن میں ڈالیں گے چاہے وائس میل پہ میسج چھوڑا میسج نہیں چھوڑا وائس میل فل تھی یا کوئی بھی اس طرح سینریو تھا یا بریج گریٹنگ چاہی تھی شروع سے یعنی کسٹرم نے ہیلپ لائن پہ کال کی اور آگے انسٹرکشن آئی کہ سیلز پریس پریس سرویس پریس 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 پر پارس اور وہیں سے کال ڈراؤپ ہو گئی تو ایسے تمام تص سینریو کریکشن کے آپ شمیر میں ڈالیں گے اس کے بعد ان فیملی لینگویج میں آپ کی انگلیش کے علاوہ جو بھی کال ہوں گی وہ آپ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ چیز لکھ ہی یہ کلائنٹ کافی زیادہ یعنی کمپنی آپ کو کافی زیادہ پی کر رہی ہے پر کال فوٹی روپیز اس وجہ سے یہ کال بڑی پھونک کرنی ہے بڑی آسان سی کال 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 لیکن آپ خود اپنے طور پہ کام کرتے ہوئے دھیان سے کام کرنا ہے اور جو ری کے باکس ہے سیلز کی کال 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 میں کال 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 وی کال اپنی سیلز کال 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 اپنی آئی ڈی نیم کے نیشز لکھنے ہوتے جو یوزر نیم ہوتے تو میرا یوزر نیم اسامہ رضی ہے جو کہ میں سبمیٹ کر دوں گا اور اس کے بعد جی یہاں پہ ہمارے پاس کالز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی اس طرح سے جی یہ پورٹل ہے اوپر کوسچن ہے نیچے اس کے آپشن ہے ٹوٹل فائف یہ ساتھ میں کال ہے ٹھیک ہے جی یہ کال کا والیم زیادہ کم کر سکتے ہیں کال کی سپیڈ ہے اور اب یہ کال ہم سن کے دیکھ لیتے ہیں جی کس میں کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے شروع میں یہ کال لمبی آپ کو لگیں گی بعد میں اس کی ٹپس ہوتی ہیں ٹرکس ہوتی ہیں شارٹ کال کرنے کا طریقہ کار لیکن وہ ابھی نہیں بتاؤں گا ورنہم مسٹیکس کریں گے اور اپنی کٹیگری ڈیموٹ کروا بیٹھیں گے اب تو فیل وقت شارٹ کٹس پہ نہیں جانا ہے کام سیکھنے پہ جانا ہے جب انگلیش امپروو ہو جائے گی تو شارٹ کٹ خود ہی سمجھ آ جائیں گے آپ کو پھر آپ کی کال سپیڈ میں بھی آپ سنیں گے مثال کے طور پر اگر آپ ایک کال سنتے ہیں جی یہ ٹو ایکس کی سپیڈ میں تو ٹو ایکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کال دس منٹ کی ہے تو وہ آپ کی کال ختم ہو جائے گی پانچ منٹ میں پانچ منٹ کی کال ختم ہو جائے گی ڈائی منٹ میں لیکن اس کو سمجھ بھی آنی چاہیے یہ نہیں کہ وہ بڑا 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 کر رہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بھول ہے اور پتہ چلے جی کی انگلیش آپ کو نارمل سپیٹ میں سمجھ نہیں آرہی تو ٹو ایکس کر کے آپ سننے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور بعد میں پھر وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی میری تو نقصان ہو گیا میری تو یہ کٹیگری ڈیموٹ ہو گئی ہے یا میری بہت زیادہ گلتی ہوئی سے کمپنی نے آئی ڈی میری بند کر دی ہے تو کرنی اس چیز کو ٹیک کیئر کرنا ہے پیسے کمانے ہیں پیسے گنوانے نہیں ہیں ضائع نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے جی ایک یہ کال ہم سن کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کال میں کیا ہوا اچھا یہ دیکھیں جی یہاں پہ ایجنٹ نے گریٹنگ دی ہے اور کسٹرمر نے کہا جی کہ کوئی بندہ ہے جسے جو سپینیش میں بات کر لیتے تو آگے سے ایجنٹ سپینیش بہنے لگیا تو وہ کہا جی کہ میں نے سرویس میں بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ سپینیش کال آ گئی آگے سپینیش میں بات ہونا شروع ہوگی تو یہیں سے ہم ان فیملی لینگویج پہ چلے جائیں گے مزید ہمیں کال سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کال ہی ادر لینگویج کی ہے تو جب ادر لینگویج کی کال آپ کلک کرتے تو ایزا فلیگ کال مارک ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں جی یہ نیکس کال بہتر ہی ہو گیا کہ یہاں پہ باکس آگے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ کیا آپ دیکھیں یہاں پہ باکس میں آل ریڈی انہوں نے ایک ٹیمپلیٹ دیا ہوا ہے اور اس ٹیمپلیٹ کی آگے سے آپ نے اینسر کرنا ہے جس میں تین کوششن ہے پہلا کوششن جی کے کسٹمر کیوں کال کر رہا تھا دوسرا کوششن ہے کہ ایجنٹ نے اس کو کیا جواب دیا اور تیسرا کوششن جی کے کال کا ریزلٹ کیا تھا تو یہ کال سن کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی سپینش کال ہے جی بسکلی یہ دن کا ٹائم ہے تو یہ پورٹل میں ہمارے پاس کیونکہ وہاں پہ رات تو صرف وہی کال پڑی ہوئی ہے میرے خیال سے جو کہ سپینش میں کال ہے اس ٹائم ٹھیک ہے اویلیبل جو کہ ریپ اپ کرنے کے لیے کوئی سپینش ایجنٹ نہیں بیٹھا ہوا لیٹس سی اگر یہ نیکس کال ہمارے پاس انگلیش کی ہے تو اچھا یہ بھی سپینش کی ہی کال ہے تو یہ یہاں سے ہم بریک آفٹر دیس کال کر کے ان فیملی لینگویج پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ ہمارے پاس نیکس کال ہی نہیں ہے کیونکہ میں پتہ چل گئے کہ اس ٹائم پورٹل میں صرف سپینش کال پڑی ہیں ایک اور کال آ چکی لیٹس سی اچھا ان فیملی لینگویج پہ یہ اپلائی نہیں ہو تو بریک آفٹر دیس کال اچھا یہاں پہ سپینش کال ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ ایکسپین کر دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جب بھی کسٹمر کا کوئی کوششن ہے وہ آپ یہاں پہ منشن کریں تو اس کوششن کینسل لازمی لکھنا ہے مثال کے طور پہ کسٹمر کہتا ہے میں فلانی گاڑی میں انٹرسٹیڈ ہوں مجھے اس کی پرائز انفرمیشن چاہیے اور آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی 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 ایجنٹ یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں وہ کہ کسٹمر اس گاڑی میں انٹرسٹیڈ ہے اور اس کی پرائز چاہیے اور یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں دی ایجنٹ ہے دی کسٹمر ایف یو وانٹو کم ان ٹو دی ڈیلرشپ ملہ آپ نے لکھ دی آپ نے پرائز کی ڈیٹیلز ہی نہیں لکھی تو آپ نے جو یہاں پہ سوال لکھ رہے ہیں اس کے جواب یہاں پہ جسٹیفائی کرنا ہے اس کے بعد ریزلٹ آف دی کال میں لکھ دینا ہے جی کہ اپائنمنٹ سیٹ ہوگی ہے میں برین آئیکن پہ کلک کرتا ہوں اور ہم لوگ ہوم پیج پہ آ جاتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کو کوئی کال سمجھ بھی نہیں آ رہی اور سکپ کرنا چاہے تو برین آئیکن پہ کلک کر کے آپ دوبارہ سے نیو کال کسی اور کیٹیکری سے اٹھا لیں تو پریویس کال سکپ ہو جاتی ہے آپ کو اس میں سے جو بھی کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ انونٹری ڈسکشن یا دیپارٹمنٹ کی ویڈیو میری دیکھیں کیونکہ وہ بھی سیلز کے ریلیٹیڈ ہی ہوتی ہے انونٹری ڈسکشن اگر دیکھ لیں گے تو وہ سیلز کے ریلیٹیڈ ہی ہے کٹیگری تو یہ جو ٹرمز میں نے ڈیفائن کی آپ کو سمجھ آجیں گے دیپارٹمنٹ کی کٹیگری میں بھی میں نے یہ ڈیفائن کی ہوئی ہیں سو آگین ویڈیو میں جو ایڈ آتے ہیں اس کو سکپ نہیں کیا کریں ہیلپ میین ریٹن ٹو سو آئی کن میک ویڈیوز آن ریکلر بس دیکھیں ہر انسان کو موٹیویشن ریکوائر ہوتی ہے کام کرنے کی ٹھیک ہے سو جس لیکھ دیکھ آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں سر ویڈیو بنا دے ویڈیو بنائے اب دیکھیں کہ اس ٹائم جون کا مند چاہ رہا ہے شدید گرمی میں ویڈوٹ پاوزنگ مجھے گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے اپنے سارے کام چھوڑ کے اور ویڈاوٹ ڈوئنگ اینی تینگ بیسائیڈ تو اس ناوٹ این ایزی ٹیسک فر می تو دو ایٹ آن ڈیلی بیسیس سو پلیز سپورٹ می ان ریٹن ٹو تھنکیو سو مچ اور ملتے ہیں جن نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ